بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو بیک مائی چینل دیس سیریز وان ٹیپس تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا جب بھی کوئی بھی عورت پیگنینسی کنسیب کر لیتی ہے تو اس وقت سے لے کر بیبی کی پیدائش ہونے تک وہ ہر دن گنتی کے ساتھ گزارتی ہے کیونکہ وہ جی دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ کب وقت آئے گا جب وہ اپنی ہونے والی اولاد کی شکل دیکھے گی جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات اکثر آتی ہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی تو اولاد تو اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے چاہے اللہ طلب بیٹا پیدا کر دے یا بیٹی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی تو اگر آپ ان علامات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک واج کی دیئے اگر آپ میرے اوفیشل یوٹیوب چینل دس سریز وان ٹیپس پر پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی کھڑے بیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں اس طرح آگے آنے والی نئے انفارمیٹک ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے گا تو فرنٹ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب جب بھی کوئی عورت پیگنٹ ہو جاتی ہے حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کی طبیعہ صبح کے وقت خراب ہوتی ہے جیسا کہ متلی آنا کیک آنا دل گبرانا تو ایسی حالت صبح کے وقت اگر ہوتی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی نعمت سے نوازے گا اگر عورت کے مزاج میں چٹچرہ پن آ جاتا ہے تو یہ بھی بیٹی ہونے کی علامت ہے دورانے حمل ماں کا وزن بڑھ جاتا ہے تو اس سے بھی بیٹی پیدا ہونے کی علامت کو تصور کیا جاتا ہے اگر ماں کا جو ہے نا میٹھا کھانے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے اگر حاملہ عورت کے پیٹ کے اندر اگر دائیں سائیڈ میں پین ہوتی ہے تو اس سے بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہوتی ہے اگر بائیں سائیڈ میں درد ہوتا ہے تو لڑکی پیدا ہونے کی علامت تصور کیا جاتا ہے اگر حاملہ عورت کا نمکین کھانے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا صبح کے وقت اگر عورت کی طبیعت نارمل ہے طبیعت میں ہلکا سا پین مثلا ہلکا سا بھاری پن محسوس ہوتا ہے دوپہر کے وقت جب کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو طبیعت میں بھاری پن سا محسوس ہو جاتا ہے کچھ کھانے کو بھی دل کرتا ہے تو یہ علامات لڑکا پیدا ہونے کی ہیں تو تیکھا کھانے کا بھی دل کر رہا ہے تو یہ بھی بیٹا پیدا ہونے کی بہت بڑی علامت تصور کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہئے تو یہ تھی کچھ انفارمیشن امید کرتا ہوں آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو واج کرنے کا شکریہ تو شیئر لازمی کریں دعاوں میں یاد رکھیں واسلام